بسم اللہ الرحمن الرحیم فیل کا منوتا ہے کام یا کوئی لفظ حرف ہوگا حرف اسم اور فیل کو باہم جوڑ کر جملہ مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے اسے حرف کہا جاتا ہے اسم نام ہے فیل کام ہے اور حرف ان کو جوڑ کر جملہ مکمل کرنے میں مددگار ہے حرف اپنا انڈیپینڈنٹ کوئی معنی نہیں دیتا جب تک ان کے درمیان کنیکشن کے طور پر یہ استعمال نہ ہو انگلیش میں اسم کو ناؤن کہتے ہیں فیل کو ورب کہتے ہیں اور حرف کو پریپوزیشن کہتے ہیں اسم جیسے رجلن آدمی زید آدمی عمر آدمی عمر آدمی فرس گھوڑا یہ اسم ہوتے ہیں اور یہ اسم جو ہوتے ہیں بنیادی طور پر یہ مستقل حرفوں پر مبنی ہوتا ہے یہ اپنی شکلیں نہیں بدلتے اب رجل کا معنی ہے آدمی اس کی کوئی شکل نہیں آپ بدلاتے جمع تو ہو سکتی ہے باقی کوئی نہیں اس کا فائل کیا ہے اس کا مفعول کیا ہے تو یہ نہیں ہوتا اس کی صرف کیا ہے گردان کیا ہے کوئی نہیں یہ اس کو جامد کہتے ہیں اس میں جامد جمود ہوتا ہے اس میں اور اس میں مصدر وہ ہوتا ہے جس میں سے کوئی لفظ نکلتے ہوں پھوٹتے ہوں ایک ایک لفظ سے سینکڑوں لفظ بن جاتے ہوں جیسے علم ہے علم بھی تو نام ہے نا یہ بھی نون ہے یہ بھی اسم ہے لیکن علم کا عالم ہوتا ہے جسے جانا جائے وہ معلوم ہوتا ہے جو جاننے کا عالی ہو وہ میلم ہوتا ہے جو جاننے کا ظرف ہو وہ معلم ہوتا ہے جو زیادہ جاننے والا ہو وہ عالم ہوتا ہے اور اس کا ماضی ہو تو عالم ہوتا ہے اس کا مزارع ہو تو وہ یعلم ہوتا ہے تو یہ عالم یعلم آلم معلوم یہ بہت سارے لفظ ایک لفظ سے کئی لفظ نکال کر ایک فہرست بنا لی جاتی ہے اس فہرست کو کہتے ہیں گردان اس فہرست کو کیا کہتے ہیں بڑی بڑی ایزی سی بات ہے یہ ایک لفظ کے اندر جتنا پھیر ہوتا ہے پھیر کی عربی ہوتی ہے سرف چونکہ لفظ کے اندر پھیر آ رہا ہے اس لئے اس علم کا نام ہی سرف پڑ گیا اور جو حرف ہوتے ہیں پرپوزیشنز ہوتی ہیں یہ جیسے من الہ من مینہ سے الہ مینہ تک یہ سے اور تک کیا ہوتا ہے یہ اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ مفہوم نہیں سمجھا رہا یہ کسی چیز سے کسی چیز تک ہے جس چیز سے ہے وہ بھی اسم ہے اور جس چیز تک ہے وہ بھی اسم ہے تو جو بیچ میں یہ کنیکٹنگ ورڈ ہے وہ جو فیل ہوتا ہے ورب اس کا یہ ماضی مزارے یعنی پریزنٹ پاسٹ فیوچر وغیرہ انگلیس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں عربی میں ماضی اور مزارے ہوتا ہے تو اسم نام ہے فیل کام ہے حرف ان کے درمیان رابطہ ہے یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ان لفظوں کے اندر جو تصریف ہے جہاں حسب ضرورت آئے گی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں انگلیس میں بھی یہ جو پرپوزیشنز میں نے بتائی ہیں حرف تو وہ ان آن ٹو ایٹ فار فرام بڑا انگلیس میں بچپن میں ہم پڑھتے تھے تو استاد پڑھاتے تھے تو یہ حروف ہوتے ہیں اور عربی میں من علا علا فی تو یہ پرپوزیشنز ہے حروف ہیں اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اب میں انگلیسی مثالیں دیکھ کر آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں یا سمجھا رہا ہوں اصل بات یہ ہے جزان گرامی کہ سب سے پہلے گرامر وضعی عربی کی کی گئی ہے انگلیس تو دیر دو سو سال پہلے اس سے پہلے یہ ہوتی نہیں تھی انگلیس لینگویج ہی اس کی عمری بالکل دیر دو سو سال ہے اس کی پھر گرامر وضع کی گئی تو جن لڑکوں کو نوجوانوں کو جدید گرامر سے مس ہے وہ جانتے ہیں کہ انگلیس کی گرامر ساری کی ساری اس وقت ڈھالی جا رہی ہے یا عربی سے لے کر عربی سے نقل کر کے انگلیسی کی گرامر اس وقت پریپیئر کی جا رہی ہے اور یہ بڑی اسلام کے لیے ایک خوش آئند بات ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے اب آئیے اگلا سٹیپ میں نے بتایا کہ قرآن میں تین لفظ تین قسم کے لفظ آئیں گے اسم فیل اور حرف ہر لفظ کا ایک ہوتا ہے لغوی اور حقیقی معنی جس معنی کے لیے کوئی لفظ کسی لینگویج میں کسی زبان میں تیار کیا گیا ہے انیشلی بنایا گیا ہے اسے کہتے ہیں موزو لہو معنی یعنی جملے کے اندر آیت کے اندر جب وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا آگا پیچھا سباق اور سیاق اس کا کانٹیکسٹ اس کا مفہوم بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں نہیں بلکہ اپنے بیسک معنی سے ہٹ کے اس معنی میں استعمال ہوا ہے وہاں اس کا یہ معنی ہے اب قرآن میں میں ایک مثال دینے لگا ہوں با عین لام بال اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے بت لیکن ایک جگہ پہ یہ شہر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے وہ جو بعض لوگ شاید غلطی سے مجازی خدا کہتے ہیں نا تو وہ اس کے تانے بانے اسی سے جڑتے ہیں تو بال کا لفظی معنی ہے بت اور کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہاں پر یہ شہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ عورت نے اپنے بال سے کہا تو وہ شہر سے بات کر رہی تھی تو یہ ہوتا ہے کسی سیاق کے اندر کسی مفہوم کا بدل جانا تو اب معنی ہو گئے دو ایک ہو گیا لغوی ایک ہو گیا مرادی یہاں اس کا معنی کیا ہے اس کی بہت مثالیں ہیں اور لوگت کی کتابوں میں اور خاصت سے قرآنی لوگت لکھنے والے علماء نے ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے لوگت کی وہ کتاب ہے مارے تفسیر کے اندر پہ وہ ساری ساری کتاب ہم نے لگا دیئے اس کے ٹوٹل باون صفحے ہیں اور وہ ان باتوں کو بڑے پیارے طریقے سے حال کرتے ہیں تھوڑی سی کتاب میں بڑے بڑے مسائل رنحل کیا ہوئے ہیں بڑی پیاری کتاب ہے تو اس سے پیارا جاننے کی وجہ سے ہی میں نے اسے اس تفسیر کے اندر پہ آپ لوگوں کی سہولت کے لئے لگا دیا قرآن کے اندر جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے سارے کے سارے الفیبیٹک ترتیب کے ساتھ الف تا یا لگا دیئے تیسرا معنی ہوتا ہے کسی لفظ کا شریع معنی شریعت کی پرٹیکلر ٹرمینالوجی ہے اور شریع طور پر اس کا کیا معنی ہے جیسے صلات گرامر میں دیکھیں تو اس کا معنی ہے رحمت اور شریعت کی زبان میں دیکھیں تو اس کا معنی ہے نماز وہ جو مخصوص طریقے سے مخصوص الفاظ سے لے کے مخصوص الفاظ تک اور مخصوص طریقے سے مخصوص وقت میں مخصوص مقام پر پڑی جاتی ہے اس کو صلات بولتے ہیں یہ شریع معنی ہے زکاة کا گرامر میں معنی دیکھیں لکھا ہوگا پاک کرنا تو یہاں مخصوص مال پر مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں سالانہ خرچ کرنے کو زکاة کا جاتا ہے یہ شریع معنی ہے سوم کا معنی ہے رک جانا لیکن صبح سے شام تک کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنا یہ شریع معنی میں سوم ہے اس کا معنی روزہ ہے حج کا معنی ہے ارادہ کرنا لیکن مخصوص دنوں میں مخصوص مقام پر جا کر مناسق ادا کرنا حرم شریف میں جا کر یہ شریع طور پر حج کا معنی ہے یہ حج ہے تو یہ تین قسم کے معنی ہوگے ایک لغوی معنی دوسرا مرادی معنی جو کانٹیکسٹ سے ڈیشائیڈ ہوتا ہے اور تیسرا شرعی معنی چوتھا معنی ہوتا ہے استلاحی معنی جو شریعت کی استلاح سے علاوہ دوسرے فنون میں استلاحات ہوتی ہیں وہ ٹرم ہوتی ہے یا ٹرمینالوجی ہوتی ہے تو وہ ہر فن میں استلاحات ہوتی ہیں اب معاشیات کی اپنی استلاحات ہیں ایکانومسٹ جو ہیں انہوں نے اپنی وضع کی ہوئی ہیں استلاحات ہر فن میں ہوتی ہیں یہ صرف اسلام میں یا تصوف میں یا ہمارے فنون میں اصول میں منطق اور فلسفہ میں ہی نہیں ہے بلکہ یہ استلاحات ہر فن میں ہوتی ہیں معاشیات میں سیاسیات میں بھی استلاحات ہوتی ہیں اب قومی اسمبلی ہے یا ایوانے زیری ہے ایوانے بالا ہے تو یہ کیا ایوانے بالا اور ایوانے زیری کمانا کیا ہے آپ گرامر میں دیکھیں تو کچھ اور ہی لکھا ہوگا لیکن یہاں مراد کیا ہے بھئی یہ سیاست کی ایک ٹرم ہے یہ جو ہماری اسلامی فنون ہیں ان کے اندر بھی ہر فن کی ایک استلاح ہوتی ہے اور بازگاتہ ایسا بھی ہے کہ استلاح کا لفظ کامن ہے لیکن استلاح سے مراد مختلف ایک لفظ دوسرے فن میں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اور پہلے فن میں دوسرے معنی میں وہی لفظ استعمال ہوتا ہے اب صوفیاء کے ہاں سکر کچھ اور ہے اور گرامر میں آپ سکر دیکھیں گے تو وہ کچھ اور ہے تو اس فن کی استلاح کو اس فن کی استلاح میں جو ڈھال دے گا تو وہ لوگوں کو کنفیوز کرے گا سہو ساد ہا واؤ اس کا لغوی معنی کچھ اور ہے اور صوفیانہ معنی اس کا کچھ اور ہے یہ سکر کا الٹ ہے قبض یہ طبی زبان میں اور ہے اور تصوف کی زبان میں قبض وہ اور ہوتا ہے ایسے ہی بست ہے جنس اور نو یہ اصول میں اور ہیں منطق میں اور ہیں بلکل اُلٹ ہیں رسول شریعت میں اللہ کا رسول اور ہوتا ہے اور رسول اللہ کا رسول بھی کتابوں میں آیا ہوا ہے رسول اللہ کا رسول وہ رسول وہ ہوتا ہے جو نمائندہ ہو کسی ملک میں سفیر مقرر کیا گیا ہو تو اس کو بھی وہ لغوی اعتبار سے رسول کہہ دیا جاتا ہے تو اسطلعہ اور ہوتی ہے اور لغوی معنی اور ہوتے ہیں یہ میں نے اس کی بہت مثالیں دی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس قسم کی چیزوں سے آج کل کے دور میں بہت لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں ایک فن کی اسطلعہ کو دوسرے فن کی اسطلعہ کے طور پر پیش کر دینا یہ جن لوگوں کے مشن میں ہی لوگوں کو کنفیوز کرنا شامل ہے اور یہ اس قسم کے پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی شرارت کرتے ہیں لفظ کے معنی ہو گئے چار قسم کے ایک لغوی معنی گرامیٹیکل میننگز دوسرا ہو گیا مرادی معنی جو کنٹیکسٹ سے واضح ہوتا ہے تیسرا ہو گیا شرعی معنی جیسے نماز روزہ ہے اور چوتھا ہو گیا اسطلعہ ہی معنی اسطلعہ سے مراد میری مختلف فنون کی اسطلعہ تھا یہ بہت بنیادی چیز تھی اب اس کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہے ہم ان میں سے قرآن کی کسی لفظ کا کون سا معنی لیں گے ہم کوئی معنی ایسا نہیں کر سکتے جو خود قرآن کی وضاحتوں کی خلاف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو اجمع امت کے خلاف ہو جمہوری فیصلوں کے خلاف ہو اور لغت کا سعارہ لے کر کوئی بندہ قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرے تو ہم اسے انہی اترازوں اور پیمانوں کی روشنے میں پکڑ سکتے ہیں اور اس کی غلطی اس پر واضح کر سکتے ہیں اور امت مسلمہ کا ایمان بچا سکتے ہیں اب جتنی باتیں آپ نے ابھی چند منتوں میں سنی ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر موڑ پہ شرارتی آدمی کو شرارت کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا یہ صرف اسلام میں نہیں ہر فانے میں ایسا ہوتا ہے سینہ علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کو اپنے چچہ ذات بھائی کو خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے بھیج رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا لا تجادلہم بالقرآن ان کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے بیس نہ کرنا فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ زُوْوْجُوْهٍ اس لیے کہ قرآن کے اندر احتمال ہیں اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہے فَيَقُولُنَا وَتَقُولُ وہ کہیں گے یہ معنی ہے تم کہوں گے اس آیت کا یہ معنی ہے مسئلہ کا حل بتاتا ہوں فرمایا وَلَقِنْ خَاسِمْهُمْ بِسُنَّا وہ آیت پڑھیں آپ ان کے سامنے حدیث پڑھنا کہ قرآن میں تم نے آیت پڑھی سر آنکھوں پہ لیکن اس آیت کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے فَإِنَّهُمْ لَئِنْ يَجِدُوا مِنْهَا مَحْيِسَا وہ تمہارے سامنے اب بھاگ نہیں سکیں گے نجات کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا تو جو میں نے پچھلی گفتگو کی تھی کہ ایک لفظ کے کئی کی لغوی مرادی شریع استلائی معنی ہوتے ہیں تو دیکھ لیجئے صحابہ اکرام کا یہی رویہ تھا کہ آپ نے فیصلہ لینا ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجموع زواید میں آپ کا قول موجود ہے اور سنینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہوں نے تو تمام صحابہ کو اس بات کی ٹریننگ دی ہوئی تھی فاروق عاظم کا قول شفا شریف میں ہے قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے فاروق عاظم نے تمام صحابہ کو ایک لائن دی ہوئی تھی آپ فرماتے ہیں یہ خارجی لوگ تم سے قرآن پڑھ پڑھ کے بحث کرتے ہیں تم انہیں سنت کے ذریعے سے پکڑو اصل خارجی آج کل تو ایسی رواج سا بن گیا نا اصل خارجی حدیث کے منکر ہوتے تھے تو فرمایا یہ تم سے قرآن پڑھ کے بحث کریں تو تم ان سے حدیث پڑھ کے ان کو پکڑو فَقُذُوهُمْ بِسْسُنَنْ فَإِنَّ أَصْحَابَ السُنَنِ آلَمُ بِالْقُرْآنِ فرمایا حدیث کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ قرآن کو بہتر جانتے ہیں حدیث کا ماہر ہمیشہ قرآن کا بہتر طریقے سے ماہر ہوگا یہ اصول اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنا ہے اور صحابہ اور تعبین کے توضیحات کی روشنی میں اجماع اور جمہور کے فیصلوں کے مطابق اور قول مختار لے کر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے جو قول مختار کو نہیں لیتا کسی اکہ دکہ قول کو لیتا ہے جسے قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہو کہا گیا ہے تو کہا گیا ہے جو باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں امت کا مختار نہیں ہوتی اس قسم کے الفاظ مفسرین جب لاتے ہیں تو وہ قول مختار ہوتا ہے ان باتوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے اب آپ نے اصول سمجھ لیا اب آگے چلیے اللہ تعالی نے قرآن شیف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استعازہ کا حکم دیا ہے تین مقامات ایسے ہیں جہاں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے ایک فرمایا خُزِ الْأَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَآَرْضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّقِ مِنِ شَيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِیٌ عَلِيمٌ یہ صورت آعراف کی آیت نمبر ایک سو ننانوے اور دو سو ہے اس کا ترجمہ ہے درگزر اور مافی کو اپنا وطیرہ بنائیے خُزِ الْأَفْوَ افو درگزر کو پکڑ لیجئے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اب نیکی کا حکم شروع کیجئے یعنی پہلے افو درگزر پھر نیکی کا حکم یعنی امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کام اتنا نازک کام ہے کہ اس کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے اندر حوصلہ اور درگزر کی عادت قائم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے سکھانا تو ہمیں مقصود ہے اس کے بعد فرمایا وَآرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے مو موڑ لیجئے اور اب جب شیطان کسی مبلغ کو گد گدائے تو پھر فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اللَّهِ کی پناہ ہمیں آئیے تو یہاں عَوْزُ بِاللَّهِ پڑھنے کا حکم ہے مبلغ اسلام کو تبلیغ کا کام کرنے کے لیے شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ہمیں رہنا اور اللہ سے پناہ مانگتے رہنا مبلغ اسلام کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ مبلغ اسلام پر شیطان ترہ ترہ کے وار کرتا ہے تاکہ یہ گرے تو کام خراب کرنے میں آسانی ہو دوسرا موقع ہوتا ہے مناظرے کا موقع یہ بھی عمر بالمعروف اور نیر المنکر کی ایک صورت ہے لیکن من وجہ یہ ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے ہر بندہ مناظرہ نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی فرمایا ادفا باللتیہی احسن احسن طریقے سے مناظرہ کیجئے مجادلہ کیجئے اور دفع مدافعت کیجئے یہ جو صفات بیان کرتے ہیں ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں اور پڑھئے اے اللہ میں شیطان کے گدگدانے سے تری پناہ میں آتا ہوں یہ آیت سورت مومنون میں ہے اور آیت نمبر چھانوے اٹھانوے تین آیتیں اور مناظرہ اور مجادلہ کرتے وقت ہی ایک اور بات بھی سمجھائی دوسرے انداز میں ادفا باللتیہی احسن یہ پچھلی آیت کے بھی یہ الفاظ تھے احسن طریقے سے مدافعت کیجئے ایسا لگنا چاہیے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کی اداوت ہے جس سے بحث کر رہے ہیں ایسا لگنا چاہیے کہ یہ آپ کا جگری یار ہے اس انداز سے بات کیجئے تو یہ نرم لے جا یہ انداز ڈیل کرنے کا ایک طریقہ اخلاقیات سکھائی جا رہی ہے وَمَا جُلَقْقَاهَا إِلَّا لَّذِينَ سَبَرُوا یہ بات ان لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے جو سبر والے ہیں وَمَا جُلَقْقَاهَا إِلَّا زُحَزِّنَ عَظِيمَ یہ چیز ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو بہت بڑا دین میں اور اخلاقیات میں حصہ ملا ہو اب آپ دیکھتے جائیے کہ آپ کسی سے نرمی اور پیار سے کوئی جملہ بول دیں تو آج کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ہرگز دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی لفظ ہے ایسے لگنا چاہیے تاکہ اس بندے کو اچھا معال فرام کیا جائے اور پیار محبت باور کرایا جائے نہ یہ کہ اس کی محبت آپ کے دل میں جگہ پکڑ چکی ہو لیکن دلوں کے حال اللہ جانتا ہے کسی کا اچھا اخلاق اور اچھی ڈیلنگ دیکھ کر اس بندے کو کافروں کا یار نہیں کہہ دینا چاہیے اور بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے اس سے آگے فرمایا یہ وہی اوپر والی الفاظ سے ملتی جلتی بات ہے یہ صورت فسلت آیت نمبر چونتیس سے آیت نمبر چھتیس تک یہ دو موقع ہوگئے امر بالمعروف نیان المنکر کرنا ایک کسی سے مناظرہ اور مجادلہ کرنا دو اور قرآن پڑھنا فرمایا فَإِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ بِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب قرآن پڑھنے لگو تو عَوْذُ بِاللَّهِ بِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ لیا کرو وہ جو ہم نماز میں عَوْذُ بِاللَّهِ پڑھتے ہیں یہ اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے کیونکہ آگے سورت فاتحہ پڑھنے ہوتی ہے اور سورت فاتحہ کے ساتھ ایک سورت بلانہ ہوتی ہے اور وہ سب قرآن ہے اس لیے پہلی رکعت میں اس سے پہلے عَوْذُ بِاللَّهِ بِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ لیا جاتا ہے یہ جو اللہ کی پناہ میں آنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی ایک حکمت جو قرآن سے ہی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم جلل شانہو فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ اے میرے بندوں شیطان تمہیں دیکھتا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھتا ہے شیطان سے بچنے کا میں جو حکم دیا جا رہا ہے اور شیطان کی جو شرارت ہے اور اس کی جو انسان تک پہنچ ہے اس سے ڈرائے جا رہا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے اور وہ تمہیں دیکھتا ہے اب ہم جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ شیطان ہمیں دیکھتا ہے اور ہم شیطان کو نہیں دیکھتے تو ہم اس ذات کی پناہ ہمیں آئیں جو ذات شیطان کو دیکھتی ہے اور شیطان اسے نہیں دیکھتا تو یہ پناہ لینے کا بہترین طریقہ ہے اور ہمارے پاس یہ بہترین آسرہ ہے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا تو وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھتے یہ صورت آراف ہے آیت نمبر ستائیس ہے ٹوئنٹی سیون اس میں جو الفاظ ہیں اعوذو یہ واحد متقلم ہے میں پناہ لیتا ہوں یہ خواتین کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اعوذو میں پناہ لیتی ہوں واحد متقلم یہ عربی زبان میں مذکر مونس کے لئے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے قومن ہوتا ہے باللہ اللہ سے اللہ کی پناہ میں اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بھاگ کر اور شیطان موصوف ہے اور الرجیم اس کی صفت ہے میں شیطان مردود سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ اس کا سادہ سا سمجھانے کے لئے میں نے آسان ترجمہ کیا ہے کیونکہ اس میں یہ سے اور میں بولتے وقت بازگرد بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم با یہ حرف جر ہے اس کے بعد تھا اسم یہ اصل میں تھا بے اسم جب با اور اسم آپس میں ملے تو یہ بنا بسم کتابت کے حوالے سے علماء نے فرمایا ہے کہ جو بسم اللہ کی با ہے اس کو جو با کو لمبا کیا جاتا ہے با کا جو ڈنڈا ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے ورنہ تو با چھوٹی ہوتی ہے وہ لمبا اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ یہاں جو اسم کا حمزہ بیچ میں سے حضف ہوا ہے اور گر گیا ہے وہ انڈیکیٹ ہو جائے کہ یہاں ایک حمزہ ہے جو گرائے گیا ہے تو بسم اللہ کو پڑا گیا بسم اللہ اور عربی میں یہ قائدہ ہے کہ ایسا حمزہ جب گر جائے بیچ میں سے ہٹ جائے اور با کو اسم کے ساتھ جوڑ کر بیچ میں سے سائیڈ پہ ہو جائے تو اس حمزہ کو ملانے والا حمزہ کہتے ہیں کونسا حمزہ ملانے والا تو ملانے کی عربی کیا ہے وصل تو حمزت الوصل کہلاتا ہے اور حمزت الوصل جب بیچ میں سے ہٹ جائے تو اصول یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی فیل پوشیدہ ہوتا ہے یہاں فیل کون سا پوشیدہ ہے وہ فیل اللہ تعالی نے پوشیدہ رکھا اس لیے ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کرتے وقت کارگر ہو جائے اگر وہ فیل کھول کے بیان کر دیا جاتا تو پھر اس کا معنی ہونا تھا مثلاً وہ فیل تھا پڑھنا تو پھر بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ خاص اور محدود ہو جاتی لکھتے وقت اس کو کوئی نہ پڑھ سکتا میں کھاتا ہوں بسم اللہ سے اللہ کے نام سے آکلو بسم اللہ تو پھر یہ کھانے کے ساتھ مختص ہو جاتی اقراؤ میں پڑھتا ہوں اکتوبو میں لکھتا ہوں اللہ نے کوئی فیل بیان نہیں کیا فیل کو سرے سے ہی حمزت الوصل غائب کر کے فیل کو بھی محضوف کر دیا گرا دیا تاکہ جس چیز پر بھی مسلمان بسم اللہ کو پڑھنا چاہے بسم اللہ ہر اس کام کے لئے فٹ ہو جائے تو اس کے لئے پھر مناسب ترجمہ ہوا اشرعو میں شروع کرتا ہوں کیا شروع کرتا ہوں جو بھی نیک کام ہے اس کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کارگر ہے قرآن شریف کے اندر جو بسم اللہ بقاعدہ آیت کے طور پر مسلسل وارد ہوئی ہے وہ ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خط جو لکھا تھا سینا سلیمان علیہ السلام نے تو اس کا ٹائٹل ہیڈنگ اوپر یہ تھا کہ یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط ہے یہ سورة نمل کی آیت نمبر تیس ہے جب پہلی وی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے الفاظ یہ تھے اقرآ بسم ربک اللہ ذی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا تو یہاں اقرآ بسم ربک تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ابتدائی الفاظ ہیں جو اس آیت میں بھی استعمال ہوئے ہیں یہ سورة علق کی آیت نمبر ایک ہے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَقَالَرْكَبُو فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اس کشتی میں سوار ہو جائیے اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا اجراہ ہے اور اس کا اسراہ ہے چلنا ہے سیر کرنا ہے اور بے شک میرا رب ضرور غفور ہے رحیم ہے تو بسم اللہ مجرحہ ومرساہہ اس آیت میں بھی بسم اللہ موجود ہے اور پچھلی آیت اقرآ بسم ربکا اس میں بھی اللہ کے نام رب کے نام کے ساتھ پڑھنا اس کا ذکر موجود ہے اور اس سے پچھلی آیت انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر بقاعدہ بسم اللہ شریف موجود ہے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے بارے میں چند حدیثیں بھی ہیں حضرت عمر بن ابی سلمہ یہ صحابی ہیں بچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی پرورش پا رہے تھے تو فرماتے ہیں کنت غلاماً فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھا یہ حضور کے گھر میں پلے تھے ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں ان کی پچھلے شعور سے بیٹے تھے اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلے ہیں بڑے ہیں پرورش پائی تو فرماتے ہیں کہ وَقَانَتْ يَدِي تَعِیشُ فِي الصَّحْفَةِ میں جب کھانا کہاتا تھا لوگوں کے ساتھ مل کے تو ساری کی ساری پلیٹ اور پرات کے اندر میرا ہاتھ گھومتا تھا بچہ ہونے کی وجہ سے فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ اللہ کا نام لے یوگی بسم اللہ الرحمن الرحی اللہ کا نام لے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور جو اپنے سامنے ہے وہاں سے کھا تین نصیتیں ہوں گئیں فَمَا زَالَتْ تِلْكَ تِعْمَتِ بَعْدُ اور حضرت عمر بن عبی سلمہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں چھوٹا تھا لیکن ساری زندگی میرا یہی معمول بن گیا کہ میں نے حضور کی اس تلقین کے بعد کبھی اس کی مخالفت نہیں کی میں نے اس پر ہمیشہ عمل کیا یہ حدیث بخاری شیف میں ہے حدیث نمبر 5376 ہے مسلم بھی بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو کلام او امر زیبال ہر وہ کلام اور ہر وہ کام جو اہم ہوتا ہے لا یفتہ بذکر اللہ جسے اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے فاو ابتر وہ بے برکت ہوتا ہے تو ہر کام ہر کلام جو اہم ہو شریعت کے مطابق ہو تو اس کو کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے ورنہ وہ بے برکت ہوگا یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور حدیث نمبر چھاسی سو سبتانوے ہے ایٹ سکس نائن سیون ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغلق بابکا وزق رسم اللہ اپنا دروازہ بند کر تو اللہ کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھ وعتف مصباح کا وزق رسم اللہ اپنا چراغ بجھا تو اللہ کا نام لے وعوک سقا کا وزق رسم اللہ اپنے مشکیزے کا مو بند کر تو اللہ کا نام لے وخمر انعا کا اور اپنے برطن کو ڈھاپ وزق رسم اللہ تو اللہ کا نام لے وَلَوْ تَعْرُدُ عَلَيْهِ شَيْعَ اور پانی کے برطن کے اوپر کوئی بھی چیز رکھ دو یعنی کھلے مو سے برطن نہ رکھا کرو یہ مختلف بواقع پر بسم اللہ پڑھنے کا ایک ہی حدیث کے اندر حکم ہے دروازہ بند کر بسم اللہ پڑھ چراک بجھا بسم اللہ پڑھ اور مشکیزے کا مو بند کر تو بسم اللہ پڑھ اپنے برطن کے اوپر کوئی چیز رکھ اور بسم اللہ پڑھ اور کوئی نہ کوئی چیز ضرور اپنے برطن کے اوپر رکھ یہ جیس بھی بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر بتیس سو اسی مسلم شریف میں بھی ہے جیسے میں نے اعوذ باللہ کی لفظ بتائے اسی طرح بسم اللہ یہ با ایک الگ حرف ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عربی میں اسم فیل اور حرف ہوتے ہیں یہ حرف ہے یہ اکیلہ انڈیپینڈنٹ استعمال نہیں ہوتا اس کے بنا ہوتا ہے ساتھ اور مختلف موقعوں پہ جیسا میں نے پہلے بتایا مختلف معنی بھی دیتا ہے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ اصل میں تھا اسم اللہ جب با لگی تو یہ با کا اصول ہے یہ جس بھی اسم سے پہلے آئے اس کی نیچے زیر لگا دیتی ہے جیسے باللہ ہے اعوذ باللہ ہے تو یہ اسم اللہ کو اس نے بنا دیا بسم اللہ ہے آگے اللہ کی صفت ہے الرحمن اور دوسری صفت ہے الرحیم تو اصل میں جملہ بسم اللہ پر مکمل ہو جاتا ہے وہ معنی ہے اشرعو بسم اللہ آگے الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفت ہیں یہ ظاہر ہے اللہ بھی اسم ہے الرحمن بھی اسم ہے لیکن اسم صفت ہے اور الرحیم بھی صفت ہے یہ بھی صفاتی نام ہے تو اسم کیا ہے اسم بھی گرامر کے لحاظ سے بزاتے خود اسم ہے با حرف ہے اسم اسم ہے اللہ اسم ہے رحمان اسم ہے رحیم اسم ہے لیکن اشرعو جو بیچ میں پوشیدہ ہے یہ فعل ہے اب آگے چلتے ہیں سورت فاتحہ کی طرف سورت فاتحہ قاری صاحب پڑھ چکے ہیں فاتحہ کے الفاظ الحمدللہ الحمدللہ کے لفظ قرآن شیف میں بار بار آتا ہے کہیں آیتوں کے شروع میں کہیں آیتوں کے آخر میں اور پورا یہ جو الفاظ ابھی ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن شیف میں اور مقامات پر بھی آئے ہیں لیکن وہاں یہ آیتوں کے اینڈ پہ ہیں آغاز میں نہیں ہے الحمدللہ تک تو آغاز میں مل جاتے ہیں لیکن پورا الحمدللہ رب العالمین یہ باقی آیتوں کے اینڈ پہ ملتے ہیں جیسے سبحان رب کا رب العزت اما یسیفون وسلام والحمدلللہ رب العالمین یہ پورے کے پورے الفاظ آیت کے اینڈ پہ ہیں اور ایسا کئی جگہ پر ہے اب اس میں حکمت المسلیت کیا ہے باریکسی بات ہے علمان ہیں اور مشکلات القرآن کے موضوع پر لکھنے والے علمان ہیں یہاں پر اپنے علم کے جہور دکھائے ہوئے ہیں حمد اس کا مناہت ہے تعریف اور یہ مصدر ہے حمد یحمد یہ اس کا باب ہے اور اس حمد کے اوپر الفلام لگ جائے تو یہاں اس سے مراد یہ الفلام استغراقی ہے زیادہ قول کے مطابق تو ہر قسم کی حمد استغراق کمن ہوتا ہے اس نو کی چیزوں کا ساری کی ساری چیزوں کا حمد نام کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ الحمد کے اندر مستغرق ہے ساری کی ساری اس کے اندر شامل کر دی گئی ہے تو ہر حمد اللہ ہی کے لئے یہ دائریکٹ بھی ہو سکتی ہے براہ راست اور انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے بلواستہ تو کسی مخلوق کی حمد بھی اگر کی جائے تو وہ بدرجہ اولہ اس کے خالق کی طرف جائے اور الحمد اللہ کے الفاظ میں اتنی ہی کارٹ موجود ہے جتنی لا الہ اللہ کے الفاظ میں کارٹ ہے لا الہ اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حق دار نہیں ہے اور الحمد اللہ کبھی آپ اس پر غور کریں تو ریزلٹ یہ ہی نکلتا ہے حمد ساری اللہ کی ہے یہ جو تین چیزیں ہیں لا اللہ اللہ نمبر دو اللہ اللہ اور الحمد اللہ جیسی کارٹ موجود ہے بڑی ڈیپت ہے یا حی یا قیوم کے اندر حی کا معنی ہوتا ہے خود جو زندہ ہے اور قیوم ہوتا ہے جس نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے تو وہی الحمد اللہ کی جھلق اور لا اللہ اللہ کا فیضان یا حی یا قیوم کے اندر بھی پایا جاتا ہے صوفیاء کے لیے فنائیت حاصل کرنے کے لیے یا حی یا قیوم کا وظیفہ بہت کارگر ہے بعض صوفیاء نے اسے اسم عاظم قرار دیا ہے اور سارے زندگی ان کی یا حی یا قیوم پڑھتے اور پڑھاتے گزر گئیں بعض صوفیاء نے اپنے عورات اور وظائف کے آگے پیچھے یا حی یا قیوم لگایا ہو تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی توجہ سے آگاہ ہوتے ہیں توجہ کا مطلب ہوتا ہے کسی وظیفے کے اثرات آپ کی روح پر کیا ہیں ان اثرات کو اس وظیفے کی توجہ کا آجاتا ہے یہ تصوف کی ایک اسطلاح ہے جیسا میں نے پہلے بتا کہ کوئی معنی اسطلاح ہی ہوتے ہیں آگے فرمایا رب العالمی سارے جہانوں کا رب رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا اور یہاں پر بہت زیادہ علماء نے اس پر توجہ دی ہے کہ یہ یہاں رب سے مراد مالک ہے سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور تربیت کنندہ ہے اس میں ایک آپ کو اروج نظر آئے گا بیاسیت عبد اور ایک بندے کے حیثیت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ اللہ کی صفت و سنا کرنے کے لئے آمادہ ہوئے ہیں اور آپ نے سب سے پہلا جملہ یہ بولا الحمد للہ رب العالمين تمام تر تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اب آپ نے اللہ کا لفظ بولا تو آگے ساتھ رب العالمین جب آپ نے کہا تو اس کی ربوبیت اور اس کا مالک ہونا اس کی وسطیں آپ کو عالمین کے اندر پھیلی نظر آئیں تو گیا آپ نے الحمد سے شروع کیا اللہ کے لفظ سے گزرتے ہوئے رب العالمین تک جب آپ پہنچے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی حیبت وہ سارے جہانوں پر چھائی ہی نظر آئے گی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رب العالمین کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں عالمین کے اندر تمام جن اور تمام انسان سب کے سب آتے ہیں اور عالم کی جمع عالمین عالم اس کا لفظ جو گرامر میں آپ دیکھیں گے وہ ہوتا ہے نشانی اسی سے علامت بنا عربی میں عالم اونچے پہاڑ کو بھی کہتے ہیں کیوں وہ دور سے نظر آتا ہے پہچانا جاتا ہے علامت اور نشانی ہوتا ہے جھنڈے کو بھی علم کہتے ہیں کیونکہ وہ اونچا نظر آ رہا ہوتا ہے یا کسی فوج کی وہ نشانی ہوتا ہے تو عالم جہان کو بھی کہتے ہیں سارے کا سارا جہان وہ عالم ہے اس کو کیوں عالم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ علم ہے اللہ تعالی کے وجود کے لیے یہ سارا جہان ایک خاموش کتاب ہے جو بتا رہا ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے اللہ تعالی کے وجود اور اس کی قدرت اور اس کی شان کے اوپر چونکہ سارے کا سارا جہان دلالت کرتا ہے تو گیا سارا جہان اللہ تعالی کے وجود کی علم اور علامت ہے اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے اور سارے جہان کو عالم اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے ما سواللہ سب عالم ہے تو پھر عالمین لانے کی کیا ضرورت تھی وہ اس لیے کہ عام طور پر عالم انسانیت عالم جنات عالم جمادات یہ بھی لغوی طور پر یا محدود طور پر یہ الفاظ کا استعمال چکے ثابت ہے لہذا اللہ کریم جللہ شان نے اس غلط فہم کو دور کرتے ہوئے عالمین کا لفظ جمع کسی کے ساتھ استعمال فرمایا تاکہ عالم کی کوئی بھی نوع اور کسی بھی جیت سے کی تقسیم کو کوئی رب العالمین کی ربوبیت سے باہر نہ سمجھ بیٹھے یہاں امام راضی نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنے زیادہ عالم ہے کہ ابھی تو یہ جہان جو ہمارے سامنے ہے یہ اس دوسرے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں عالم کی جمع ہونے کے حوالے سے کہ یہ ایک جہان ہمارے سامنے ہے اللہ جانے اس کائنات کے اندر کتنے عالم اور موجود ہیں جن تک ابھی تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی انسان تو چاند ستاروں تک زیادہ سے زیادہ چاند تک پہنچنے گدعوہ رکھتا ہے لیکن امام راضی راستے کھلے ہیں جن تک انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں صرف اور صرف رب العالمین میں عالمین کے جمع کے سیغے کے اندر چھپا ہوا سائنسی راز اگر کوئی بندہ ٹٹول نہ اور دھونڈ نہ چاہے انشاءاللہ زندگیاں گل جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی مملکت اور حکومت کی وسطوں کی گہرائی تک کوئی بندہ نہ پہنچ سکے گا یہاں پھر امام حاکم نے ایک بات لکھی ہے کہ جب فرمایا نے ابن عباس نے کہ عالمین میں تمام انسان اور جنات سب شامل ہیں تو یہاں پھر وہ بات اپنی دہراتیں جو پہلے میں کر کے آیا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کو جان لینا چاہیے کہ صحابی کا قول ہمیشہ حضور کا فرمان ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے یہ اس سے اگلے الفاظ ہیں الرحمان الرحیم یہ بسم اللہ الرحمان الرحیم میں دونوں لفظ پہلے گزر چکے ہیں رحمان اور رحم دونوں مبالغے کے سیغے ہیں ان کے اندر رحمت رحمت ہو تو وہ رحمت ہے لیکن رحمان اور رحیم ہو اس کے اندر رحمت زیادہ پائے جاتی ہے اور رحمان گویا کہ رحمتوں کا چھلیں مارتا ہوا اور اٹھتا ہوا سمندر ہے اور رحم گویا کہ ایک تسلسل کے ساتھ بہتا ہوا رحمت کا دریا ہے یہی رحمت جب چھل مارتی ہے تو نقشہ پیش کرتی ہے رحمان یت کا اور جب تسلسل کے ساتھ اور بغیر کسی انکتا کے جاری ہوتی ہے تو رحمی یت کا نقشہ پیش کرتی ہے اور رحمان اور رحم دونوں کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام ہیں اور پیچھے سے اگر آپ پچھلی اس کو آپ لے کے چلیں تو الحمد کی اللہ سے شروع کر کے آگے الرحمان الرحیم تک جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو بقیدہ محسوس ہوگا کہ یہ صورت فاتحہ مجھے یہاں سے اٹھا کر اوپر کو لے جا رہی آگے فرمایا مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک دین بدلہ قرآن شیف میں دوسری جگہ پر مجود ہے تو میں کیا پتا کہ دن بدلے کا دن کون سا ہے تو وہ قیامت کا دن مراد ہے یہ صورت انفتار کے اندر پوری تفصیل مجود ہے اس طرح کے الفاظ قرآن شیف میں اور جگہ بھی آئے ہیں فرمایا لمن الملک یوم اللہ واحد قہار کے لئے ہے ایک اور جگہ فرمایا الملک یوم ازن الحق آج بادشاہی حق ہے لرحمان رحمان کے لئے تو بادشاہی آج بھی اسی کی ہے لیکن یہاں مجاز چل رہا ہے یہاں دنیاوی بادشاہت ہیں اور کسی حد تک محدود عطائیں یہ دنیا میں موجود ہیں لیکن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پوری کی پوری زمین کو قبضے میں لے لے گا مقبوض ہو جائے گی اور اپنے دست قدرت سے سارے کے سارے آسمان کو لپیٹ دے گا پھر اعلان فرمائے گا آن الملک این ملوک الارض میں بادشاہ ہوں دنیا کے بادشاہ کہاں گئے یہ بخاری شیف میں ہے عدیس نمبر تیہتر سو بیاسی اور یہی ابو حریرہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے ارشاد فرمایا اخنا اسم اللہ اند زیادہ ناپسند نام اور قابل نفرت نام اللہ کی نزدیک جو ہے رجل اس آدمی کا نام تسما بملک الاملاق کی کسی کو شہنشاہ کہا جائے بادشاہوں کا بادشاہ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے شاہان شاہ اگلے الفاظ ہیں قال سفیان یقول غیر تفسیر شاہان شاہ عدد سفیان سوری فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ اور مفسرین بھی کہتے ہیں کہ ملک الاملاق جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ملک الاملاق بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اگر کوئی کسی کو کہے اللہ کے سوا کسی کو ملک الاملاق کہے تو اللہ کو اس نام سے سب سے زیادہ کسی غیر کے لئے استعمال ہوتا ہوا نفرت فرماتا اللہ یہ اللہ کا نام ہے اور حضرت سفیان فرمارے ہیں کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے فارسی زبان میں شاہان شاہ جسے ہم عام طور پر شہنشاہ کہہ دیتے یہ شاہان شاہ ہے اصل میں یہ شاہان شاہ بھی نہیں ہے یہ شاہ شاہ اسے ہم کیا بولتے ہیں پیرانے پیر تو پیرانے پیر تو لفظ نہیں یہ بھی اضافت مقلوبی ہے یہ جائز ہے لیکن یہ شاہ شاہ ہو اس کو مقلوب کر شاہ بولا جاتا ہے تو اس کی عربی ہے ملک الاملاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمارے ہیں کہ اللہ اسے سخت نفرت فرماتا ہے یہ اللہ کا خاصہ ہے یہ حدیث بخاری شیف میں ہے حدیث نمبر باسٹھ سو چھے ہے اس سے اگلے الفاظ ہیں ایاک نابدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ایاک اس کا معنی ہے تیری ہی نابدو ہم عبادت کرتے ہیں یہ نابدو جمع متقلم ہے ہم عبادت کرتے ہیں اس کا وائد ہوتا ہے اور یہاں نابدو ہم عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں نستعین یہ عام طور پر یہ جو فیل نون سے شروع ہوتے ہیں یہ جمع کے سی گئے ہوتے ہیں اور نستعین جیسا وہ یہ باب نصر ینصر ہے اور یہ نستعین باب استفعال ہے یسے استسقا ہوتا ہے استفسار ہوتا ہے استہزا ہوتا ہے یہ استعانت ہے اور یہ جمع متقلم اس کا یہ سیغہ ہے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں اب اللہ کی عبادت یہ تو آرام سے سمجھ میں آتی ہے اس پر کسی کو کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہوتی لیکن جب مدد کی باری آتی ہے تو زینوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایاکہ نابدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اسی لفظ کے ساتھ کہا گیا ہے ایاکہ نستعین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو عبادت کے لئے بھی ایاکہ اور مدد کے لئے بھی ایاکہ آیا ہو تو پھر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں کوئی پانی کا گھونٹ بھی مانگ سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ایاکہ نستعین کے اندر توقل سکھایا جا رہا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا قرآن کو سمجھنے کے لئے حدیث کا سارہ لینا لازم ہے ایک آیت جب ایک سیاک میں دو لفظ آ رہے ہوں تو مفہوم ایک ہی آیت کے اندر دو لفظوں کا مفہوم ایک بھی ہو سکتا ہے اور جدا بھی ہو سکتا ہے فیصلہ کون کرے گا فیصلہ دوسری آیتوں سے کرای جائے گا یا حدیثوں سے کرای جائے گا تو اس آیت کو سمجھنے کے لئے حدیثیں کیا بتاتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ میں فرمایا اے نوجوان اینی اعلیمک کلمات میں تمہیں کچھ الفاظ سکھانے لگا احفظ اللہ یحفظ اللہ کو یاد رکھ وہ تیری طرف متوجہ رہے اللہ کی طرف متوجہ رہے تو اسے اپنے سامنے پائے گا جب سوال کر تو اللہ سے کر جب استعانت کر مدد مان تو اللہ سے مان یہ وہ استعانت کا لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے سورة فاتحہ میں اس کی تفسیر ہو رہے جب استعانت کر مدد مان تو اللہ سے مان اور جان لے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّتَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ أَلَا أَنْ يَنْفَعُوكَ کہ سب کے سب لوگ اگر اکٹھے ہو کے آ جائیں تیرا فائدہ کرنے کے لیے تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اور سب کے سب مل کے آ جائیں تیرا نقصان کرنے کے لیے تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اور روفیت الْأَقْلَام وَجَفَّتِ الصحف قلم اٹھا لیا گیا ہے اور صحیف خوش کو چکے انتہا درجے کا توقع ہے جو نبی کریم روفیرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے یہ حدیث ترمزی شریف میں ہے حدیث نمبر پچیس سو سولہ اور حدیث صحیح ہے اب آگے چلیئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو تمہیں جنت ملے انہوں نے کہ حضور ٹھیک میں بیعت کرتا ہوں فبسط تو یدی میں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا بیعت کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرنے سے پہلے شرط رکھ وہ کیا ہے کسی انسان سے کوئی چیز نہیں مانگو گے کل اینیس کت من کا تم اگر سواری پر ہو تمہارے ہاتھ سے لاتھی گر جائے زمین پر تو کسی سے نہ کہنا کہ مجھے پکڑاؤ اتر کے خود اٹھالو اس حد تک بھی کسی سے مدد نہیں لینا حتی تنزل الہ فتا خوزہو حتی کہ خود اتر اور اپنے لاتھی اٹھالو یہ حدیث مسند احمد میں ہے حدیث نمبر 21 401 21 401 اس حدیث کو ذرا غور سے سمجھ لیں یہ جو لاتھی گر جائے تو کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں کہنا اس سے صاف پتہ چل گیا نا کیا سکھا جا رہا ہے توقل کیا لاتھی گر جائے تو کسی کو کہا جائے کہ مجھے پکڑاؤ یہ شرک ہوگا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کا شرک اور توہید سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس بات کا تعلق توقل کے ساتھ تو یہی بات پچھلی حدیث میں بھی تھی جو ترمزی کی گزری جب مانگ تو اللہ سے مانگ تو توقل والے یہی کرتے ہیں لیکن مانگ اور ہے ماننا اور اللہ والوں کو جو اللہ نے پاورے دی ہیں روانی اختیارات دی ہیں تصرف دیا ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہئے ہاں اپنا اپنا وقت ہوتا ہے اپنا اپنا سبق ہوتا ہے سوفیاء کی منازل ہوتی ہیں سٹیجز ہوتی ہیں تو متوقلین یہ ان کا سبق ہے یہ عوام کا سبق نہیں لیکن عوام کو کوئی توقل منع ہے عوام بھی توقل سیکھیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے لیکن غلطی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ ان کے پلے آئے کیا یہ کر کیا سکتے نہیں یہ بیعت بھی باقی بلکل درست ہیں حدیث حدیث دوسرا پہلو لیجئے حضرت ربیہ بن کعب اسلامی رضی اللہ تعالی فرماتے کنتو ابی تمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 میں نبی کریم صلی اللہ علی وآل 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 کے پاس رات کو رہتا تھا خدمت میں رہتا تھا فَأَتَيْتُهُ بِوَدُوِهِ بَحَاجَتِهِ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل 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 وزو کے لئے اور حاجت کے لئے پانی فرام کیا تو جب میں نے یہ خدمت کی تو آپ نے خدمت کے سلے کے طور پر خوش ہو کر فَقَال علی سَل مجھ سے فرمایا سوال کر یعنی مانگ اب یہ لفظ نوٹ کرنے کے قابل ہے سل ترمزی کے جو گزری اس میں کیا تھا جب سوال کر تو اللہ سے سوال کر اور وہ ترمزی میں ہے اور یہ اس سے اوپر کے درجے کی عدیس کی کتاب مسلم شف میں ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علی 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 سلم کا فرمان موجود ہے کہ سل مجھ سے سوال کر وہاں تھا اللہ سے سوال کر کسی اور سے نہ کر دونوں عدیس میں تطبیق ہے تقراؤ ثابت کرنا یہ تشکیق پیدا کرتا ہے یہ محققین کا کام نہیں ہوتا اور تطبیق دینا یہ اہل اسلام کو زیب دیتا ہے اور یہی سنیت ہے یہی حق کا راستہ ہے پتہ چل گیا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگ یہ توقل ہے مجھ سے مانگ فرمایے مانگنا یہ عباحت کے لئے ہے یہ شرک نہیں ہے اگر یہ شرک ہوتا تو حضور السلام ماذا اللہ اس کی تعلیم نہیں دے سکتے تھے پھر انہوں نے سوال کر دیا کہتے ہیں اس الوکا مرافق تکا فی جنت یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس الوکا مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں آپ کی سنگت مانگتا ہوں جنت میں آپ مجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھے تو فقالہ او غیر ذالک کیا اس کے علاوہ بھی ہے کچھ یہ ایک قسم کا کھلی چھٹی ہے اور اجازت ہے کہ اور مانگ لو اور مانگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی اجازت دی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا ہوا ذا کا میری بس یہی ایک خواہش تو ان کی خواہش پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ کیسے جیدار لوگ ہیں جو حضور کی سنگت مل گئی تو ساری نعمتیں مل گئیں تو یہ حدیث کہاں ہے یہ مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر چار سو انانوے ہے فور ایٹ نائن ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت اطبہ بن غزوان نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ اللہ فرمایا جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی بندے کو مدد کی ضرورت ہو یہ آون وہ لفظ ہے جو مادہ ہے استعانت کا جب تمہیں استعانت چاہیے ہو تمہیں آون چاہیے ہو تو کیا کرو فَلْيَقُل جب تم جنگل میں ہو نزدیک کوئی نہ ہو تو تم چیخہ کرو آواز لگایا کرو ایسی ہوا میں آواز چھوڑو صد مارو کیا ہے میری اعانت کرو میں تم سے استعانت کر رہا ہوں میری مدد کرو فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ اب آگے اور کھول کے بات کر دی کہ وہ بندہ کس کو بلا رہا ہے اللہ کے بندے غیبی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے یہ حدیث علمو جم القبیر میں امام تبرانی نے نقل کی ہے حدیث نمبر ہے تیرہ ہزار سات سو سین تیس امام نوی نے کتاب الازگار میں نقل کی ہے حدیث نمبر ہے چھے سو اٹھائیس اور مجموع زواید میں ہے حدیث نمبر ہے سترہ ہزار ایک سو تین اور حسن حسین میں ہے صفحہ نمبر ون سکسٹی نائن تبرانی کی حدیث نمبر میں دوبارہ لکھا دیتا ہوں تیرہ سات سین تیس تیرہ ہزار سات سو سین تیس اور کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک دفعہ واشروم میں وضو فرما رہے تھے تو اندر سے آواز آئی لبیق لبیق فرمایا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں نصرت تیری مدد ہوئی تیری مدد ہوئی تین بار آپ نے فرمایا تو امہ پاک فرماتی جب آقا باہر تشریف لائے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ پہلے ایسی بات نہیں کرتے تھے یہ کیا ارشاد فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ فلان قبیلے کے لوگوں نے اپنے علاقے میں مجھے پکار رہا تھا ان پر کچھ زیادتی ہوئی تھی اور وہ حضور کو فوج لے پہنچ نے کے لئے پکار رہے تھے تو یہ حدیث الموجم السغیر وہ موجم قبیر تھی پہلے یہ تبرانی سغیر ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ تہتر پر ہے اور مختلف کتابوں میں ہے اس کی سند حسن ہے امام قستلانی نے مواہب نے بھی اور نکل کر کے فرمایا کہ بزار نے نکل کیا اس کو اور اس کی سند حسن ہے موصول ہے اور ابن حضر اسکلانی نے فتح الباری میں بھی اس کو نکل کیا ہے اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور علامہ اسکلانی کا تبصرے کے بغیر کسی حدیث کو نکل کر دینا اس کے حسن ہونے کا اشارہ کرتا ہے یہاں تک ایہ کا نابد و ایہ کا نستغین اس کی مختصر سے تفسیر مکمل ہوئی باقی انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں ہوگا سبحان ربک رب عزت ام و سلام علی المرسلین والحمد لیلہ رب العالم